موسیقی الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و بعد آج کا درس ہے الادب المفرد کا تیسرا باب ہے اور حدیث نمبر پانچ اور چھے ہے باب ہے بررالعب باب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے پہلی حدیث آج کی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عبر قال امک قال سم من قال امک کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس سے حسن سلوک کروں یعنی سب سے زیادہ کون حقدار ہے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں یعنی اپنی ماں سے حسن سلوک کر پھر پوچھا اس نے کہ پھر کس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ماں ہی کا نام لیا پھر اس نے تیسری دفع پوچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں ہی کا نام لیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر اس آدمی نے پھر سوال کیا چوتھی مرتبہ گویا کہ اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر ماں کے حوالے سے ابھی پہلے درسوں میں دو درسوں میں باتیں گزر چکی ہیں کہ ماں کا مقام باپ سے کہیں موچا ہے اور ماں کی اہمیت کو حدیث میں پہلے مقدم کیا گیا ہے یا ماں کے حقوق کو پہلے پیش کیا گیا ہے دوسری حدیث میں بھی باپ کے حوالے سے ہی ذکر ہے یعنی پہلے ماں کے حوالے سے یہ حدیث بھی ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ہی ہے کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر اس نے سوال کو دھور آیا آپ نے پھر وہی بات کہی کہ اپنے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر پھر اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر پھر اس نے چوتھی بار جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کر یہ دو حدیثیں پہلی حدیث صحیح بخاری المسلم کے اندر ہے اور دوسری حدیث یہ الترغیب والترہیب للاسبحانی کی ہے اس میں ہے اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ماں باپ کے اہمیت کے حوالے سے باتی ہو گئی ہیں اس میں ایک باپ کے لئے مستقل باپ قائم کیا گیا ہے اور حدیث کے آخری ٹکڑا میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے اور یہی باپ سے مطابقت ہے یعنی باپ سے یہی لفظ کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشٹ میں کہا اباک دونوں حدیثوں میں تو یہی حدیث سے مطابقت ہے یعنی اسی چیز کو واضح کرنا تھا گئی بات ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں اور قرآنی آیات ہیں جس میں ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاو ان کے ساتھ نرمی برطنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآنی کریم کے اندر ماں باپ دونوں کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یعنی تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر وبلوالدین احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر اما یبلغن نعند کل کبرا احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اوف اگر تمہارے پاس وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچائے یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچائے تو اسے اوف تک بھی مت کہو ولا تنہر ہما اور اسے جھڑکو مت گویا مراد یہ ہے چاہے ماں بڑھاپے کو پہنچائے یا چاہے باپ اب اس کا مطلب ہے نہیں کہ جوانی میں ان دونوں کے ساتھ بد سلوکی کا برطاو کیا جائے یہ اسلام میں منع ہے تو باپ اور ماں دونوں کا مقام اور دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے دونوں اس میں برابر ہے رہی بات افضلیت کی تو افضلیت کے حساب سے ماں کو پہلے مقدم کیا جائے گا اور ماں کے ساتھ پہلے نرمی اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا پہلے حکم آیا ہے اس لئے ماں کو باپ پر مقدم کر کے باپ سے پہلے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو آیا ہے یہاں تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہی بخاری کے اندر وہ حدیث ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ کیے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیسے آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے کہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور کوئی آدمی ہے کہ وہ اس کے ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے دیکھیں ماں باپ دونوں کو برا بھلا کہنا یا ماں باپ کو گالی دلوانا اس نحیے سے آ جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بولتے ہیں یا گالی دیتے ہیں تو گویا کہ وہ اگر آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی آپ خود اپنے ماں باپ کو دے رہیں تو ماں باپ کے اہمیت اور ماں باپ کے مقام کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی مقدم رکھا ہے بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لوٹا دیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جہاد کرو مراد یہ ہے کہ ان کی خدمت کر کے جہاد میں جو عجر تمہیں ملے گا اس کا عجر تمہیں ماں باپ کے خدمت میں ہی ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ جاؤ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاد کرو یعنی ان کی خدمت کرو دیکھیں ماں باپ دونوں کا مقام بہت مچا ہے اس لئے ماں ہو یا باپ ہو ان کے ساتھ نرمی کا برطاو کرنے کا حکوم آیا ہے اور یہاں تک بھی حدیث کے اندر ملتا ہے کہ ماں باپ یا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر محتاج ہوں تو ان پر خرچ کرنا یہ ان کے ساتھ نیکی ہے یہ ان کے ساتھ بھلائی ہے یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے ایک آدمی احضر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی اور میرا والی چاہتا ہے کہ میرا مال ختم کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اور تیرا مال یہ تیرے والد کا ہے دیکھیں باپ کا جو مقام دیا گیا یہاں گویا کہ باپ کو اپنے مال میں سے کھانے سے نہیں روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے تو یہ سب جو باتیں ہیں یہ گلکل واضح ہیں کہ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی مقام ہے اور باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم آیا ہے لہٰذا باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے ان کے ساتھ نرمی کا برطاو کرنا چاہیے ہاں اگر ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک یہ کہے کہ تم قبیرہ گناہ کرو تو وہاں اس کی بات کو نہیں ماننے جائے گی اور اس کے حکم کی تابداری نہیں کی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حدیث ہے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالم نے فرمائے وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَانْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمٌ تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنا یا اچھی طرح سے زندگی بسر کرنا اور اس شخص کی راہ پر چلنا جو میری ہی طرف جھکا ہوا ہے وَاتَّبِعِ سَبِعِ لَمَنْ أَنَا بَيْلِي قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالم نے صورة اللہ علمان میں فرمایا ہے تو ماں باپ اگر بھلائی کا حکم دے تو ٹھیک ہے اس کو بجا لانا چاہیے لیکن ایسے کام کو کرنے کو کہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں دونوں کی باتیں نہیں مانی جائے گی یا چاہے ماں ہو یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک کہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو جیسے کہے کہ شرک کرو تو وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی تو ماں باپ کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کا جو مقام ہے وہ سب سے عالی ہے ماں باپ سے بھی کہیں عالی ہے تو ماں باپ اگر کہے کہ اللہ کے ساتھ بے عدوی کرو یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھاراؤ تو وہاں ان کی باتیں نہیں مانی جائے گی اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کر کے آخرت میں نیکی کا ایک امبار اکٹھا کرنے کی توفیق دے تاکہ اللہ رب العالمین ان دونوں کی خدمت کر کے آخرت میں راضی ہو جائے اور ہم سبوں کے لئے جنت میں دخول کا ذریعہ بنا دے اللہ رب العالمین زیادہ زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے وصل اللہ علیہ وسلم